موسیقی 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 تفسیر سورہ التقاثر مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اقتبار سے ہنڈرین سیکنڈ نمبر پر آنے والی یہ صورت اس کا نام اس حوالے سے کے پہلی آیت زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صورت مدنی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن ابی حاتم ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت انسار کے دو قبیلے بنو ہارسا اور بنو حرس کے بارے میں نازل ہوئی یہ دونوں قبیلے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے جو زندہ آدمی تھے ان کے مفاخر میان کرتے تھے پہلے انہوں نے اپنے جو زندہ لوگ ہیں اپنے جو زندہ سردار ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے سے تفاخر کیا اور پھر قبرستان گئے اور اپنے جو لوگ مردہ تھے ان کے بارے میں ایک دوسرے سے مفاخر کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے تو اس پر یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس میں قسرت پرستی اور خب دنیا پر ایک ضرب لگائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاكم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون سم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم سم لترون نها عین اليقین سم لتزعلن یوم عزن للنعیم الہاكم التکاثر الہاكم لام حاو غفلت بھول جانا الہاكم غفلت میں ڈال دیا تم کو بھولاوے میں ڈال دیا تم کو غفل کر دیا تم کو بھولا دیا تم کو اصل میں یہ کیسی غفلت ہے کہ جب ایک شخص کو کسی دوسری کم اہمیت والی چیز میں انہماک کے ساتھ مصروف کر دینے کے بعد غیر اہم سے اہم سے غیر اہم کی طرف مائل کر کے اہم سے غفل کر دینا کہ غیر اہم چیزوں کی طرف جو تم مائل ہو گئے ہو اس کی وجہ سے تم اہم چیزوں سے غفلت میں پڑ گئے ہو کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہے تمہیں بھولاوے کا شکار کس نے کر دیا ہے کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا اتا کاثر انسان کے غفلت بھولاوے اور کچھ احقاماتِ الہی کچھ حقوق کبھول جانے کا معاملہ اور اس کی وجہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ کیا ہے تقاسر تقاسر باپ تفعال سے ہے قاف تاروہ قسرت قسرت کا مطلب کسی چیز کی زیادتی اکسیس تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ تقاسر نے غفلت میں ڈال دیا تقاسر کے معانی کیا ہے تقاسر کے تین معانی ہے قسرت کا طلب کرنا ایک اس سوالے سے کہ چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کوئی کوشش کرنا کسی بھی چیز کی قسرت اس کی اس کی اماؤنٹ کی زیادتی کو جمع کرنے کوئی کوشش کرنا ڈیزائر کرنا آرزو کرنا جستجو کرنا اور اس کیلئے دوڑ دو پر صحیح کرنا دوسرا مطلب تقاسر کا کسی دوسرے کی قسرت سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ خود اپنے پاس قسیر چیزیں اور قسرت اور پلینٹی فول چیزیں جمع کرنے کا شوق دوسرا درجہ صرف اپنے پاس زیادہ نہیں دوسروں کی قسرت سے آگے نکل جانے کی تمنہ اور پھر تقاسر کا تیسرا درجہ اور خالت کیا ہے کہ جب کوئی شخص قسرت میں کسی سے آگے نکلے تو اس تقاسر پر اس دوسرے سے قسیر ہونے پر فخر جتانا تفاقر کرنا اکڑنا اترانا غرور کرنا ریاد دکھاوا اسراب نمود و نمائش کے ذریعے پہلا درجہ قسرت کو جمع کرنے کا شوق دوسرا درجہ قسرت میں دوسروں سے آگے نکل جانے کا شوق یہ نہیں کہ صرف میرے پاس ہی زیادہ ہو میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہو اور پھر تیسرا جب میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہے تو میں دوسروں کو جتلاؤں دکھاؤں فخر کروں اور اس کا اظہار کروں کہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہے تو ایک طرح کا تکبر بھی ہے ایک طرح کا اپنی بڑائی اور اپنے ڈنکے بجانے کا شوق بھی ہے اس تیسرے درجہ میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قسرت کے شوق نے تمہیں خافل کر دیا اگر آپ دیکھیں تو یہ صورت پچھلے صورتوں کے ساتھ مربوط انداز میں نظر آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ الادیات میں گھوڑے کی قسم کھائی اور پھر گھوڑے کی کچھ صفتیں دکھا کر انسان کو کیا بتایا تھا کاری قرآن کو بتایا تھا کہ دیکھو تمہارا اللہ کا یہ مخلوق اپنے مالک کی کتنی فرما بردار ہے اور تم اس کے تقابلے میں اپنا رویہ دیکھو تم اپنے خالق مالک اپنے رب اپنے رازے کی کتنی نافرمانی کرتے ہو ان الانسان لرب لقنود تم نشکرے ہو اور نشکرے پن کی وجہ اللہ نے کیا فرمائی تھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَائِرِ الْخَائِرِ الْشَدِيدِ اصل مستہ تمہارا پتا ہے کیا تمہارے دلوں میں مال کی محبت بہت رچ بس گئی ہے مال کی قسرت کا شوق مال زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کا شوق مال میں دوسروں سے بڑھ جانے کا شوق اور مال کے دکھاوے اور نمود و نمائش کا شوق ہے جو تمہیں اللہ کا نافرمان اللہ کا نشکرہ اور سرکش بنا رہا ہے اور پھر ایسے اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَائِرِ الْشَدِيدِ میں الْشَہِ ہوئے دنیا میں غرق ہوئے وے خب دنیا اور خب الشہوات میں غرق ہوئے وے لوگوں کا انجام قیامت کے دن سورہ القاریہ میں بتایا گیا تھا وہ کیسے ہوں گے قل فراشل مبسوس بکھرے ہوئے بے وقت حکیر پتنگوں کی طرح ہوں گے دنیا کی محبت پہ چکر کاٹتے رہے اللہ کے نزدیک ایسے بے وقت ہوں گے اور اتنے بے دم ہوں گے اور اتنے بے زور ہوں گے اب یہاں پہ پھر وہ دونوں صورتیں بتانے کے بعد وہی حقیقت پھر کھولی جاری ہے کہ اب اس حقیقت کا انجام کیا ہوگا وجہ بتائی تاکہ انسان کو اب قیامت کے بعد انجام زندگی بات موت بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وہاں پر جہنم میں انجام کیا ہوگا جہیم جہنم میں بھی ڈالا جائے گا وہ شخص جو قصرت کے قصرت کا تعلیب ہوگا تقاثر اور تقاثر کا انجام اگر ہم دیکھیں تو آج قصیر حاصل کرنے قصرت میں لوگوں سے بڑھنے اور پھر اس قصرت کو ڈسپلی ڈیمنسٹریٹ کرنے کہ یہ رویہ آج دنیا میں کتنا زیادہ نظر آتا ہے وجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اصل مستعب تمہارا یہ ہے کہ تم مال سے شدید محبت کرتے ہو ساری کے ساری حُب و شہوات وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاتِيرِ الْمُقَنْتَرَتِي مِنَ الْوَحَبِ وَالْفِزَّتِي وَالْخَيْلِ الْمُصَبَّمَتِي وَالْعَنَامِ وَالْخَرْسِ حالانکہ یہ مطاوت دنیا ہے اللہ نے بتا دیا اللہ نے بتا دیا کہ یہ فتنہ ہے آزمائش ہے لیکن پھر بھی ایک دوڑ نہیں لگی بھی اللہ تو کہتا ہے نا فَسْتَابِكُلْ خَيْرَات بھلائیوں میں دوڑ لگاؤ لیکن ایک دوڑ ہے ایک ریٹ ریس ہے ساری چیزوں میں ایک مقابلہ ہے نظر آتا ہے کہ کاش اور ایک دوڑ اور ایک حسرت اور ایک جستجو اور ایک آرسو ساری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں صبح سے شام تک دن سے رات تک جوانی میں بڑھاپے میں دوڑ لگائی بھی مردوں نے بھی لگائی بھی عورتوں نے بھی لگائی بھی بچوں نے بھی لگائی بھی بوڑوں نے بھی لگائی بھی ہر زندگی کے شبے میں یہ دوڑ نظر آ رہی ہے بھاگ گئے پھر رہی ہے دنیا شدائی ہے اس اس تقاثر کی گھروں لباسوں زیورات جوارات جائدات نکتیاں کیا یہ آت تقاثر نہیں ہے کہ سب کی خواہش ہے کہ میرے میری کوٹی سب سے بڑی ہو ایک ترین لوکیشن میں ہو سب سے بڑی ہو بڑی ہو اور سب سے بڑی ہو دوسروں سے بڑی ہو میری برادری سے بڑی ہو اپھے میں وہ بڑی کو دکھاؤں میری کوٹی بہترین آرکیٹیک ڈیزائن کرے میری کوٹی foreign imported tiles اور foreign چیزوں سے فنش کی جائے اس کی فنشنگ بہترین ہو فنشنگ ڈیزائنر ہو پھر اس کی کرکری اس کی کیوریوز اس کی کرسٹلز پھر اس کے بعد کوٹیوں کے بعد خواہش کہ میرا لباس سب سے مہنگا ہو میرا لباس سب سے کیمتی ڈیزائنر کا ہو اور ایک نہ ہو بہت سے ہو تاکہ میں سب سے زیادہ تبدیل کروں میں سب سے زیادہ منوان فرق فرق قسم کے لباس پہنوں کیمتی بھی سب سے زیادہ ہو کیمتی ہو باقیوں سے کیمتی ہو زیادہ ہو باقیوں سے زیادہ ہو اور پھر میں وہ دکھاؤں بھی زیورات میں بھی یہی خواہش میرے زیورات سب سے زیادہ ہو باقیوں سے سب سے زیادہ ہو اور پھر میں وہ دکھاؤں بھی وہ پہن پہن کے ان کو جتلااؤں بھی ان کا فقر بھی کروں میری گاڑی میری گاڑی میرے پاس بہت سے گاڑیاں ہوں بڑی بڑی گاڑیاں ہوں لیٹس دیزائنور کی ہوں اپنی تمام برادری سہیلیوں ہمسائیں ہوں سب سے بڑی میری ہوں ابھی میں اس پر اکڑ کے تناو سے فقر سے گھومتی بھی پھیروں یہ تقاسر ہے میرے بچے سب سے بہتنی ندارے میں پڑھیں میرے بچے کی شادی میری بیٹی کا لیں گا میری بیٹی کا برائیڈل دہ پیسٹو میرے بیٹے کے ولیمہ جیسا ولیمہ اگلے پچھلوں نے کبھی نہ کیا واہ واہ ہو جائے شہرت کا لباس شہرت کی دھاوش شہرت کا کھانا شہرت کا پلانا یہی تو تقاسر ہے میری جائداد سب سے زیادہ ہو میں پیچھے سب سے زیادہ چھوڑ کے مروں میرا سویم سب سے بڑا کرنا میرا چالیسوہ میری برپسی بڑے دھوم دھام سے کرنا کہ سب تقاسر کی شکلیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تقاسر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اور اگر آج ہم دیکھیں تو واقعی تقاسر میں ڈسے وے اس معاشرے اور محول کے اندر انسان غفلت کا شکار نظر آتا ہے کہ نہیں آتا مرد صبح سے شام تک اس تقاسر کو جمع کرنے اور اس مال کی ریل پیل کو سمیٹنے کے لیے اے ساں باولہ آج کا مر یا تخبتہوش شیطان من المس وہ سود کا ڈساوہ اتنا باول ہے اس کو نہ اپنی بیوی کی ہوش ہے نہ اپنے بچوں کی تربیت کی ہوش ہے اس کو نہ خون فسکم و اہلی کم نعرہ کی ہوش ہے ارے یہ کیا ہاں اس کو اپنی نمازوں کی ہوش نہیں اس کو با جماعت نماز کی ہوش نہیں اسے دین کی اشاعت اور تبلیغ کی کیا خاک ہوش ہوگی اسے اپنے پوڑے ماں باپ کی فکر نہیں اسے اپنے رحم کی رشتوں کی پروان نہیں اس کو اپنے ہمسائیوں کی خبر ہی نہیں یہ الحاکم و تقاثروں ہی تو ہیں نہ اللہ کے حقوق اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق آج عورتیں ہیں تو وہ بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں جابز میں پالرز میں اپنے حسن کے تقاثر اپنے لباسوں کے تقاثر میں اتنی مہہویں رحم کے رشتے کٹ جائیں کٹ جائیں ماں باپ بوڑے ترستے سسکتے مر جائیں مر جائیں لیکن وہ تقاثر کے شوق میں مبتلائیں بچوں کو بھی تقاثر کی ڈٹ لگا دی سارے کا سارا معاشرہ آج حقوق اللہ اور حقوق اللہ سے غافل نظر آتا ہے اصل وجہ تقاثر ہے اور یاد رکھئے گا تقاثر وہ زہریلا ناغ وہ زہریلا ساں پہ جب ڈس لیتا ہے تو واقعی اس کا زہر غافل کر دیتا ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ سے احقاماتِ الہی سے حلال حرام سے حدود اللہ سے غافل کر دیتا ہے اور یہی غافلت آج نظر آتی ہے تقاثر کا شوق آنکھوں پر ایسا ایسا ڈھاٹ بن گیا کانوں پر ایسا ڈھاٹ بن گیا دلوں پر ایسا کپل بن گیا حلال حرام کی پہچان نہیں کیوں؟ کیونکہ بس قصرت جمع کرنے کا شوق ہے کیا اثرات ہوتے ہیں تقاثر کے معاشرے میں وہ کھاتا پیتا طبقہ جو تقاثر میں علشتا ہے اور غافلت میں گم ہوتا ہے اس کو حلال اور حرام کی پہچان اٹھ جاتی ہے حرام کے ذریعے تقاثر کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو بتا ہے کہ جب حرام مال آتا ہے تو پھر اچھلتا ہے آسان حرام مال آتا ہے تو حرام کامو ہی پر نکلتا ہے پھر جب اس طبقے کے اندر معاشرے کے اوپر والے طبقے کے اندر تقاثر زیادہ مال کی کسرت تو پھر تکبر بھی آتا ہے پھر ریاہ بھی آتا ہے اسراف بھی آتا ہے نمود و نمائش بھی آتی ہے حقوق اللہ حدود اللہ سے تجاوز بھی آتا ہے اور وہ مال حرام کامو پر بھی لگتا ہے بے حیائی کی محفلیں ناج گانا اسراف نمود و نمائش اخلق تو مال اللہ بہتا میں نے دھیر سوال اڑا دیا اوپر والا طبقہ حرام کماتا ہے حرام خرچ کرتا ہے حدود اللہ سے تجاوز سے کماتا ہے حدود اللہ سے تجاوز پر خرچ کرتا ہے یہ اس اسلامی معاشرے میں تقاسر کے نتائج ہیں اور نیچے والا طبقہ نیچے والا طبقہ اوپر والے تقاسر کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے بھوکے سے بھوکا تر ہوتا چلا جاتا ہے بیماری میں موت تک پہنچتا چلا جاتا ہے انپڑ سے انپڑ ہوتا چلا جاتا ہے جیب خالی سے خالی تر ہوتی چلی جاتی ہے وہ اس تقاسر میں تقاسر میں غرق معاشرے کو دیکھتا ہے تو پھر پھر نیچلا طبقہ لوٹ مار کرتا ہے رہزنیاں کرتا ہے دکیتیاں کرتا ہے یہ تقاثر ہی کے تو نتیجے ہیں یہ تقاثر ہی کا نتیجہ ہے جس نے اوپر والے طبقے کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے والے طبقے کو اپنا مال کنز بنانے کی طرف مائل کر دیا بخل کی طرف مائل کر دیا خیرس حوستمہ لالج کی طرف مائل کر دیا وہ سارا سمیٹ بھی لیتے ہیں وہ باطل کھا بھی لیتے ہیں نچنوں کے موں کے لکمیں ظلم سے چھین بھی لیتے ہیں اور ان پر خرچ بھی نہیں کرتے یہ محروم طبقہ جب اس تقاثر میں ڈوبے وے ماشے کو دیکھتا ہے تو پھر ان کے موں کے لکمیں چھینتا ہے چوری ڈاکا رہزنی قتل ڈکیتیاں اغوا برائی تاوان کباگریاں زناکاری کے اڈے خود سوزیاں خودکشیاں حیاء سوزیاں زناکاریاں یہ سب کیوں تقاثر ہی کے ڈسے وے ماشے کے اندر یہ نظر آئے گا وہ ماشا غالب ہو جاتا ہے وہ ماشا غافل ہو جاتا ہے اور یہی ہے وہ تقاثر کا انجام جو اسلامی ماشے کے احقامات اور ماشی نظام کے برخلاف ہے الہاکم التقاثر تم کو غفلت میں ڈال دیا تقاثر نے اسے تجھے نمازوں سے غافل کر دیا تجھے زکاة سے غافل کر دیا تجھے صدقات سے غافل کر دیا تجھے اللہ کے بندوں کے حقوق سے غافل کر دیا خبرگیری سے عانت سے معاونت سے خمدردی سے غریبوں مسکینوں محتاجوں کے حقوق سے غافل کر دیا تجھے خلال حرام کی پہچان سے غافل کر دیا کب تک کرو گے یہ تقاثر کب تک زیادہ سے زیادہ کا حیرہ سوز تمہ کرو گے کب تک دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ لگائے رکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس تیسری مسید ہو اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دیسری مسید ہو اے ابن آدم تیرا مو تو کبر کی مٹی ہی بھرے گی وہ بھریوی تچوریاں وہ بھریوی علماریاں وہ بھریوی کیپنٹس وہ بھرے وے فریج وہ بھرے وے فریزرز وہ بھرے وے گراچ تیرا مو نہیں بھر سکے وہ مال کی ریل پیل تیرا مو نہیں بھر سکی حتیٰ زورتم المقابر ابن آدم دنیا کو حیرس کی نگاہ سے نہ دیکھ کبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھی کو کھاتا ہے اللہ کو متقاسرو حتیٰ زورتم المقابر کہ اللہ نہیں نہیں ہرگز نہیں یہ جو مال میں الجے ہو انہو لحب الخیری لشدید و تحبون المال خبا جمع یہ جو اس چیز میں پڑ گئے ہو حب الشہوات میں پڑ گئے ہو کہ اللہ سوف تالمون تمہیں لگ پتا جائے گا تمہیں انقریب پتا جل جائے گا تمہیں اس مال کی حقیقت سمجھ آ جائے گی جو تم تقاسر میں قنز بنا رہے ہو جس کا تم بخل کر رہے ہو جس سے تم معانت نہیں کر رہے ہو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تھا خرچ کرو تم نہیں خرچ کرتے رہے تمہیں لگ پتا جائے گا مال کی قسرت والوں کو انجام بتایا جا رہے ہیں پہلے جن جوڑا جا رہے ہیں تمہیں پتا جل جائے گا اس قسرت کا انجام تمہیں پتا جل جائے گا اس قسرت کی حقیقت اس کا نقصان اس کا انجام اس سے ملنے والا عذاب اور وہ عذاب کیا ہے لَا تَهْرَوْنَ الْجَخِيمِ مالبتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو سمَا لَا تَهْرَوْنَ حَعِينَ الْيَقِينِ پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے آج تمہیں یقین نہیں ہے غائب کا پردہ ہے نا غائب کا پردہ ہے نا حقیقتیں جہنم کی آنکھ سے اوجل ہے نا وہ قبر کا فرشتہ جس نے بائی جانب سے آنا ہے اور زکاة نے روکنا ہے وہ عذاب کا فرشتہ جس نے آگے سے آنا ہے اور صدقے نے روکنا ہے وہ سب آنکھ سے اوجل ہیں وہ حشر کے دن کا سایا وہ سب آنکھوں سے اوجل ہے وہ سورج کے سوا نیزے کا ہونا اور اپنے اپنے پسینے میں اپنے آمال اور اپنے بخل کے حوالے سے ڈوبے ہونا سب آنکھوں سے اوجل ہے پول سرات کا نور آش تمہیں بھولا ہے پھر تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے تقاثر کا انجام جخیم ہے یہ جن نعمتوں کے اندر غرق ہو کے جن نعمتوں کے اندر مدھوش ہو کے تم ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے میں کرتے ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا ضرور جائے لَتَرَوُنَّا لَتُسْعَلُنَّا البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے ان نعمتوں کے بارے کین نعمتوں کے بارے میں سوال لوں گا نعمتیں تو اتنی ہیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِن تَعَدُّوا نِمَةُ اللَّهِ لَا تُحْسُخَا سورہ ابراہیم کی آیت 34 میں اللہ نے بندے کو احساس دلائے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں رحمان رازق مالک رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہوگے نا تم ان کو شمار نہیں کر سکوگے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ سوال ضرور ہے کیا اسے مراد بڑی بڑی نعمتیں ہیں کیا اسے مراد صرف بڑی بڑی کوٹیاں جہداتیں ہیرے جہورات فور کیارٹ کا سولیٹیئر ذرا سن لیجئے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ واقعہ آتا ہے مصد احمد بن نسائی میں حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے واقعہ آتا ہے حضرت عابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے مہبان نوازی کے لیے تھنڈا میٹھا پانی تھنڈا میٹھا پانی آج کل کا برف والا پانی نہیں تھا آج کے فریجز اور فریزرز اور ڈسپینسرز کا پانی نہیں تھا اور ایک کوئے کا میٹھا پانی تھا تھنڈا میٹھا پانی اور تازہ کھجوریں مہمان نوازی کے لیے پیش کی ویسے بھی یاد رکھئے گا مہمان نوازی کے لیے اللہ سبحانہ تعالی اس مزبان کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے ہاں اس کے سجے وے دسترخان پر بھی نظر ہوگی لیکن زیادہ بہترین چیز وہ دل کا اخلاص ہے قول اور فعل کے تزاد سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ایسار اور اخلاص پی دے مہمانوں کی مہمان نوازی میں کشادگی کشادگی کرنے کی توفیق پی دے اور اللہ دل میں خلوص اخلاص اور ایسار کی نعمت اطاف فرمائے بہرحال حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے تھنڈا میٹھا پانی اور ہم نے تازہ کھجوریں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت سے تناول فرمائی اور پھر تناول فرمانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد آپ نے فرمایا منعیم سے منعیم کون ہے جس کو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں نعمت دیا جانے والا شاہد منعیم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کو کہا اللہ اکبر تھنڈا میٹھا پانی اور کھجوریں اللہ محاسب نار خساب یسیرا وہ جو بھریوی تجوریاں ہیں وہ جو بھریوی علماریاں ہیں وہ جو بھریوے باکس روم ہیں وہ جو بھریوی کیابنٹس ہیں وہ جو لدیوی گروسریز ہیں وہ جو فریج ہیں وہ جو فریزرز ہیں اللہ محاسب نار خساب یسیرا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا حدیث دہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا قیامت کے دن کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے پہلا سوال جوانی کے سال میں گزاری ارے جوانی بھی تو نعمت تھی اس کے بارے میں بھی زوال ہوگا عمر کے سال میں گزاری عمر زندگی ایک طویل دورانیہ دنیا کے امتحان گاہ میں قیام کا آخرت کے حصول کے لیے وہ طویل زندگی اس کے بارے میں وہ نعمت ہے اللہ کی اس کے بارے میں سوال ہوگا مال کیسے حاصل کیا مال کیسے خرچ کیا جو علم دیئے گئے تھے اس پر کیسے عمل کیا یہی تو سوال ہیں ان سوالوں کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا ہر نعمت کے بارے میں کیا سوال ہے مال، سونا، چاندی، ہیرے، جوارات، کوٹیاں، جائداتیں، گاڑیاں، تجوریاں کیسے حاصل کی تھی حرام طریقے سے تو نہیں باطل طریقے سے تو نہیں اللہ نے فرمایا تھا باطل طریقے سے تو نہیں بہیمانی، دھوکہ، فرود، چوری، غصب، غبن، ظلم، زیادتی، جھوٹی، قسمیں، تجارتی، خیانتوں کے ساتھ تو حاصل نہیں کی تھی حرام کاروبار، چمکا کے تو حاصل نہیں کی تھی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے تو حاصل نہیں کی تھی نعمتوں کے بارے میں اگلا سوال کہ جب نعمتیں ملی تھی اور قصیر ملی تھی تقبر تو نہیں کیا تھا نعمتوں کے ملنے پر شکر کیا تھا اللہ کا ذکر حمد و سنہ نعمتوں کا اطراف کیا تھا اللہ کے آگے آجی سے جھگ گئے تھے اللہ کی پہلے سے زیادہ عطاعت کرنے لگے تھے اللہ کیوں موسن مان کے اس کی فرما برداری کو ترک کیا تھا پھر جب نعمتیں ملی تو جو قصیر نعمتیں اللہ نے دی تھی ان کو اللہ کی احقامات اللہ کی مرضی اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا تھا اس کے حلال اور حرام کو محسوس کرتے ہوئے استعمال کیا تھا اس کے حدود سے تجاوز کر کے تو نہیں استعمال کیا تھا وہ نعمتیں جو اس نے دی تھی ان کو تفاخر اسراف ریاہ تبزیر نمود و نمائش میں تو نہیں اڑا دیا تھا پھر سوال جو نعمتیں ملی تھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ملی تھی کسی اور کا حق تم تک پہنچایا گیا تھا حق دار کو تلاش کیا تھا کی نہیں کیا تھا اور اگر حق دار کو تلاش نہیں بھی کیا تھا جب حق دار آیا تھا کردن اکڑائی تو نہیں تھی مو پھلایا تو نہیں تھا رخ پھیر کے بعد کی تو نہیں تھی سمع ادبر وطولہ تو نہیں کیا تھا و جمع وعاوہ تو نہیں کیا تھا حق دار کو حق دیا تھا پھر جو نعمت رازق نے دی تھی وہ اس رازق کے رستے میں اس کی رضا کے لئے اس کی دین کی اشانت اور اس کے بندوں کی خدمت کے لئے خرچ کی تھی کہ نہیں کی تھی یہ سب سوال ہے نعمتوں کے حصول کا طریقہ نعمتوں کے ملنے پر رویہ نعمتوں کے استعمال کا طریقہ نعمتوں کے تصرف کا طریقہ اور راہ للہ خرچ کرنے کا حصہ یہی ہے خسن ملا ہے اس پر سوال ہے علم ملا ہے اس پر سوال ہے مال ملا ہے اس پر سوال ہے اولاد ملی ہے تو اس پر سوال ہے اولاد دی تھی صحیح سالم تندرست آزا کی دی تھی بتاؤ اولاد کے حصول میں کئی شرک تو نہیں کیا تھا کئی منتے مرازے نظرے نعازے داتا سے مانگنے تو نہیں لگے تھے اولاد ملی تھی ان کو صرف دنیا دار تو نہیں بنایا تھا دیندار بنایا تھا ان کو اپنا خدمت گزار بنایا تھا یا اللہ کے دین کا خدمت گزار بنایا تھا ان کو عبادت گزار بھی بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا ان کو صرف دنیا کا علم دیا تھا یا قرآن و حدیث کا بھی علم دیا تھا یہ سب سوال ہے اولاد کو صرف دنیا پرستی اور دنیا کے حصول میں لگا دیا تھا یا کچھ آخرت کے حصول کا فن بھی سکھایا تھا اللہ تکاثر سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ حب دنیا کو تلوں سے نکال کے ہمیں غناء اتا فرما اللہ غنی کر دے اللہ غنی کر دے اللہ تبکل اور کنات کے زیورات سے آراستہ کر دے اللہ صبر شکر کر کے راضی بھر ازا رہ کر تیری رضا کے لئے اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ مال کی محبت دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے اللہ عیش پرستی سے سادہ زندگی کی طرف مائل کر دے اللہ غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے اللہ خمحاسب نا حساب یسیرا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین